تو حضرت عمر کو پتہ چلا آپ نے فرمایا تھا کہ ترکی گوڑے پر سوار کوئی نہیں ہوگا اور جو تعائف دیں گے لوگ وہ سرکاری ہوں گے اس کے ذاتی وہ نہیں رکھ سکتا اور دوسرا دربان کوئی نہیں رکھے گا ترکی گوڑے پر سوار کوئی نہیں ہوگا چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا یہ گورنوروں کے لیے پابندیاں تھی ابو موسیٰ شریف کے بارے میں شکایت ملی تو آپ نے بلا لیا تو فرمایا کہ یہ توفے جو ہے تم رکھ لیتے ہو یہ تو قومی کہا جی یہ مجھے دیتے ہیں فرمایا یہ تجھے نہیں دیتے تیرے عوضے کو دیتے بہرحال حضرت عمر نے ان کا سارا کچھ کپڑے اتروا کے نہ ٹارٹ کا لباس پینا کر بہت ساری بیت المال کی بکرییاں کوئی چار پانچ سو بکرییاں آگے لگائیں فرمایا جاؤ جا کر یہ چراؤ آپ ظاہر انڈنڈا بھی ہاتھ میں پکڑایا فرمایا جاؤ بکریوں کو سبالو تو جب انہوں نے جھجک محسوس کی تو فرمایا تمہارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے یہ تو حضور کی وجہ ہے کہ تمہیں آج گورنری مل گئی بکریوں پیچھے لگا دی کافی عرصہ گزرا تو پھر حضرت عمر خود تشریف لے گئے جنگل میں دیکھا تو ایک ٹیلے کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ شریف بیٹھے ہوئے اور رنگ جو ہے وہ زرد ہے بکریوں چر رہی ہیں آپ جب گئے تو ملے تو فرمایا آپ تو توفہ کوئی نہیں بیجتا تجھے کہا نہیں مجھے سمجھ آگئی ہے تو یہ پیسے ایسے ہی نکلیں گے جو اسلام کا نظام ہے کہ نواز شریف کو دوبارہ بٹھی جو ہے نو ایک بٹھی بنا کر بھئی لوہا تمہارا دادا یہاں پکھلاتا تھا یہ ایک بٹھی لگا کر دو بیٹھو یہاں لوہا پکھلاؤ تو اس کو دوسرے دل سارے پیسے دے دے گا وہاں پکھلے گا ٹھیک ہے میرا دادا تو یہ